جو ظالم ہوتا ہے وہ طاقت کو پوزیس کرتا ہے وہ پاور کو پوزیس کرتا ہے وہ سارا کنٹرول اپنے پاس لیتا ہے وہ تمام طاقت تمام اختیارات تمام وسائل کے اوپر پہلے خود قابض ہوتا ہے ون مین شو تمام پاور کو اور سینٹلائز وی آف مینش اور سینٹلائز کی بجائے سینٹلائز کرتا ہے وہ اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ تمام اختیارات اور وسائل کا ارتکاز ایک جگہ ہو جائے اور سینٹلائز وی آف مینجمنٹ پاکستان میں ایک وزیر آزم اور چار وزراء عالی صوبے کی وزراء یہ پوری پاکستان کی دولت کے مالک ہیں اب پاکستان میں کسی کی پاس بھی ایبسلوٹ پاور تو تھرڈ میجارٹی نہیں آئے گی میں آپ سے ایگزیجریشن کیے بغیر کہہ رہا ہوں نہیں چاہیے ٹو تھرڈ میجارٹی اس کراچی سے کہ اکیس سیٹیں ہیں نیشنل اسیمبلی کی اس کراچی کی دس سے پندرہ سیٹیں پی ایس پی کے پاس ہو صرف دس سے پندرہ سیٹیں ہیں نیشنل اسیمبلی کی پی ایس پی کے پاس ہو تو کسی کو وزیر آزم بننے کے لیے پی ایس پی کی اس دس سے پندرہ سیٹوں کی ضرورت پڑے گی جس طرح سے آج وزیر آزم بناوا ہے چھ سیٹوں پہ سات سیٹوں پہ آٹھ سیٹوں پہ اب پاکستان میں ایسی وزیر آزم بنیں گے پی ایس پی کی دس سے پندرہ سیٹوں کی ضرورت ہوگی تو جب انشاءاللہ تعالی کوئی ہمارے پاس اپنے وزیر آزم بننے کے لیے ہم سے سیٹیں مانگنے آئے گا تو ہم اسے بلکل سیٹیں دیں گے اس کی سپورٹ کریں گے انکنڈیشنل ہم اس سے وزارتوں کا مطالبہ نہیں کریں گے ہم اس سے عہدوں کا مطالبہ نہیں کریں گے ہم اس سے پروٹوکول اس سے ٹھیکے نہیں مانگیں گے ہم کہیں گے کہ آپ وزیر آزم بننا چاہتے ہیں ہمارے پاس پندرہ سیٹیں انکنڈیشنل دیں گے لیکن یہ دو آئینی ترمیم ہیں پرچھے پر لکھے ہوئے ڈراغ بناوا ہے ہم آپ کے ساتھ انکنڈیشنل آپ کے پاس جو نمبر ہے میرے پاس جو نمبر ہے اس کو ملا کر ہم آئینی ترمیم کر سکتے ہیں آپ یہ آئینی ترمیم کرو میں آپ کو اپنی آخری سانسوں تک آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں یہ 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 والا کام آج تک کسی نے نہیں کیا اور اگر کوئی یہ نہیں کرے گا وہ وزیراعظم نہیں بن سکتا پھر ہماری سیٹوں کے بغیر وزیراعظم نہیں بن سکتا اکس سیٹیں ہیں سہر میں اٹھارہ سیٹیں ان لوگوں کے پاس ہیں جو حکمران جماعت ہے چودہ سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس دودہ اٹھارہ میں اور چار سیٹیں ایمگیوم کے پاس تو اکس میں سے اٹھارہ سیٹیں ان لوگوں کے پاس ہیں جن کا وزیراعظم ہے جن کا صدر ہے جن کا دورنر ہے جن کے وفا کے غزرہ ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس تاکہ شہر میں تین سیٹے ہیں اکیس میں سے لیکن اس تین سیٹ والی پیپلز پارٹی نے اس شہر پہ قبضہ کر لیا ہے اس شہر پہ قابض ہو گئی ہے اور وہ اٹھارہ سیٹے اور وزیر آزم اور گورنر اور صدر رکھنے والی پارٹیاں اور غزرہ رکھنے والی پارٹیاں بلکل بلکل کرپٹ بلکل ناہل بلکل فارغ لوگ ثابت ہوئے ہیں کوئی ریزنس نہیں ہے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے مجھے ووٹ نہیں چاہیے ووٹ اتنی اتنی بات سننے کے بعد یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اتنی ساری اتنے سارے حقائق سامنے رکھنے کے بعد اور کردار ہم نے اپنا کردار اس ملک میں عجیب نظام ہے اس ملک میں عجیب نظام ہے آج میں نے اپنے ہاتھوں سے تین سو عرب روپے خرچ کیے تیس ہزار کروڑ آج میرا دشمن بھی مجھ پر ایک روپے بھی حرام کمانے کا عظام نہیں لگا سکتا دشمن دوست نہیں آج ایک دس سال ہوگے مجھے اس جگہ کو چھوڑ میرا آج کوئی شادی ہال نہیں ہے میرا کوئی پیکٹل پم نہیں ہے میری کوئی فلیٹوں کی زمین نہیں ہے میرے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹوں سے پیسے نہیں نکل رہے یہ ہمارا کردار ہے کردار نام کی چیز رہ نہیں گئی ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے کہ نہیں کردار جو ہے وہ ذاتی مسئلہ ہے کسی کا وہ وزیر بڑا اچھا ہے کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے وہ ایم پیہ بہت اچھا ہے کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے وہ وزیر آدم بہت اچھا ہے کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے ہمارے ایک دوست تھے میں نے ان سے کہا سنیں دو منٹ دے مجھے پلیز ہمارے دوست تھے مجھ سے یہ بحث کر رہے تھے تو میں نے ان سے فرمایا میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بچی کی شادی ایسے کردار والے آدمی سے کہیں گے کہ جو وزیر بہت اچھا ہے وزیر آدم بہت اچھا ہے لیکن اس کا کردار اس کا ذاتی مسئلہ کہتے ہیں نہیں ایک بچی کی شادی ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو لڑکے کا خاندان معلوم کرتے ہیں اس کے شب و روز کی ایکٹیوٹیز معلوم کرتے ہیں اس کے دوستوں سے ملتے ہیں اس کے طور طریقے معلوم کرتے ہیں ایک انسان کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اتنی چھان پٹا اتنی جانچ پرتال یہاں آپ پچیس کروڑ انسانوں کو کسی کے حوالے کہہ رو کہہ رو کردار مسئلہ نہیں ہے یہ اسی طرح سے ہے پھر یہ اسی طرح سے ہے اس قوم یہ پھر قوم اگر کردار دے کے بغیر اگر وہ یہ سمجھے کہ اس قوم اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں ایک مثال ہے تونی سی جو ہے وہ عجیب ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ پھر یہ قوم ایسا ہے کہ قیمہ بنانے کی مشین میں آپ سور کا گوش ڈالو سامنے سے تو آگے سے بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا آگے سے سور کا ہی قیمہ نکلے گا جو گوش ڈالو گئے آگے سے یہ پوری قوم کردار دیکھے بغیر اپنا اپنا سب کچھ قربان کر کے بیٹھی ہے اسی طرح سے کہ تھالی لے کر بیٹھی ہوئی کہ گوش ڈالو گئے سور کا اور تھالی لے کر بیٹھیں کہ آگے سے بکرے کا قیمہ نکلے گا نہیں نکلے گا